پکڑ کے لے گئے تو آپ گئے ممبر صاحب کے پاس میرے بھائیہ کو پولیس والے پکڑ لے گئے جیب کتری میں ہلو انہوں نے فون لگایا کیا بات بولے یہ تو ہمارے محلے کا بہت شریفات بولے سر پتہ نہیں تھا چھوڑی دے رہے ہیں ایک آدمی چوری میں پکڑا گیا آپ گئے ایمیلے صاحب کے پاس کیا بات ہے بولے میرے چچا کو پولیس پکڑ کے لگ بولے اچھا ابھی لگایا فون فوراں فون لگایا بولے کسے پکڑ لائے یہ تو بڑا شریفات بولے سر پتہ نہیں تھا چھوڑے دے رہے کیا کہا چھوڑے ایک آدمی پکڑا گیا ڈکیتی میں آپ چلے گئے نصیم عارف صاحب کے پاس سر وہ بڑے نیک تھے پولیس والے پکڑ لے گا کیا نام عبد الرحیم نام ہے بہت شریفات بولے اچھا اچھا انہوں نے فوراں نصیم بھائی نے فون لگا ہلو کیا کر رہے بھائی یہ تو ہمارا بہت بڑا ورکر شریف آدمی بولے سر پتہ نہیں تھا ابھی چھوڑا آدھی سن لو اس کا نام ہے قانون اس کا نام ہے زور سے بولو قانون اور ایک آدمی پکڑا گیا خالستان کی کرنسی کے ساتھ خالستان کے پاسپورٹ کے ساتھ خالستان کے نقشے کے ساتھ خالستان کے قاقزات کے ساتھ اب پولیس پکڑ کے لے گئی اور اس کے اوپر ٹاڑا اور راسو کا لگا دیا اب آپ پھر گئے ایمیلے صاحب کے پاس ذرا چھوڑا لو تو ایمیلے بولا کیا کمبخت تو مجھے اندر کروانا چاہیتا چوری میں گیا ہوتا تو چھوڑا لیتا دکیتی میں گیا ہوتا تو چھوڑا لیتا اگر جیب کترے میں گیا ہوتا یہ گیا ہے ملکی غداری میں ملکی غداری جائے گا وہ بھی اندر کر دیا جائے گا اب بھی نہیں سمجھو گے اے میرا بمبئی کا بولا سننی اے سیدھا سادھا سننی داری رکھنا قانون ہے نماز پڑھنا قانون ہے زکاة دینا قانون ہے سچ بولنا قانون ہے حج کرنا اگر قانون کا مجرم پکڑا گیا غوث پاک چھوڑا لیں گے خواہ جائے پاک چھوڑا لیں گے حضور مستی آدم ان سرکار چھوڑا لیں گے اور اگر آئین کا مجرم خدا و رسول کا غدار پکڑا گیا تو نہ یہاں کوئی بچائے گا نہ وہاں کوئی بچائے گا ناری رسالت مطلق اعلیٰ حضرت شیر اندوستان مطلق اعلیٰ حضرت ناری تکبیر ناری رسالت یا رسول اللہ پار اللہ سبحان پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر لے انشاءاللہ ہمیں آپ کو جنت میں اور ایک جنت سے آیا ہے ایک جنت سے آیا ہے معلوم ہے نا ایک اللہ اللہ ابھی امداد بھائی آ رہے تھے ہم کو ادھر سے گاڑی واپس آ رہی تھی تو امداد بھائی پوچھا کیوں واپس آ رہے بولے صاحب کھڑے ہیں قاغت صحیح ہو تو جاننا اسی لئے واپس کر دیا گیا اب بھی نہیں سمجھو گے اب ذرا ان سے پوچھو آپ باہر آ گئے آپ کیا داڑی منڈائی تھی بولے حجام نہیں تھا داڑی کہاں سے منڈائی تھا تو آپ نے پی لی تھی بولے بھٹی نہیں تھی تو پیتا کہاں سے کیا سنیمہ دیکھا تھا ارے ٹھیٹری نہیں تھا تو دیکھتا کہاں سے کسی لڑکی پہ غلط نظر پڑی تھی ارے لڑکی نہیں تھی تو نظر کس پہ پڑتی اللہ نہ آپ نے جیب کٹی نہ چوری کری نہ داڑی منڈائی نہ شراب پی اللہی اللہ اللہی اللہ اللہی اللہ پھر بھی نکال دیئے گئے پھر مت کہنا کہ پتا نہ تھا شراب پی تو سوچتے کہ شاید شراب پی تھی تو نکالے گئے داڑی منڈائی تو سوچتے کہ شاید کچھ نہیں کیا اور نکال دیئے گئے کیا ماجرہ اب بھی نہیں سمجھو گے پیار کی بات ہے یار کی بات ہا 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 ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحانہ جب پتلے آدم فاقی تیار ہوا اور نورِ مصفحہ پیشانی پہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا رب نے حکم دیا سجدے کا رب نے حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا میں نے انکار کر دیا بلا تشویو بلا تمثیل سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں تو میرے اوپر ٹاڑا لگا دی نکال دیا گیا میرے اوپر ٹاڑا اگر راسو کا لگا دی اور نکال دیا گیا اب جس کے اوپر ٹاڑا اور راسو کا لگ جائے کیا اس کے ساتھ چائے پیو گے اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے کیوں ارے بھئیہ ماف کرو کہ ہمارے اوپر بھی نہ لگ جائے اگر جواری پکڑ گیا تو اس سے تو بات کر لوگے جیل خانے میں جا کے شرابی پکڑا گیا جا کے جیل خانے میں بات کر لوگے اگر ڈاکہ پکڑا گیا جا کے جیل خانے میں اور ایک آدمی پکڑا گیا راسو کا ٹاڑا نے بولے ملے جاؤ گے اب بھی نہ سمجھو گے تو کف سمجھو گے یہ وہی قوم ہے جس کو پر ٹاڑا لگی ہوئی بے شک اسی لئے علماء فرماتے ہیں ان سے دور ہے نا ان سے تو رہو رہنا ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یار بھی ڈوبے اور آپ کو بھی لے ڈوبے سبحان اللہ ہم نے کہا آپ نے شراب بھی نہیں پی جوا بھی نہیں پی کھائے کھیلا اور پھر بھی نکال دیئے گئے اللہ اور ہم تو بڑے گناہ گار ہیں کیسے جانگے اندر اے ہے اللہ اتنا نیک آدمی نکال دیا گئے آہا اب بھی نہیں سمجھو گے تو کف سمجھو گے علماء اکرام سے پوچھو تعظیم کی پہلی منزل قیام پہلی منزل دوسری میرا لال بیٹھ جا پوتھ بٹھالو 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 جلدی بیٹھ جا ادھر مو کر کے بیٹھ جا بیٹا میرا لال دو منٹ کی بات بے شک انشاءاللہ زندگی بھر بیگم کی سننا ہوگی آج کی رات میری سن لیں بیگم کی سنے گا تب بھی ثواب ہے انشاءاللہ اور میری سنے گا تب بھی انشاءاللہ نجات ہے حضرت سرکار ابو الحسن خرقانی سے مرید ہونے آئے تو اہلیہ مل گئی پوچھا کیسے آئے بولے مرید ہونے بولے ارے اس بہروپیے سے مرید ہونے آیا جلدی بھاگ جا تو جلدی سے لوٹ گئے بولے بیوی سے زیادہ حالات گھر کے کون جاننے والا ہوگا وہ تو اچھا ہو گیا کہ میں بج گیا یہ بھی ملامتیہ فرقے کا ایک اسطلاحی جملہ ہے بہروپیہ جس کے معنی یہ ہے کہ ظاہر بالکل اللہ عجیب اور باطن نور مصطفیٰ سے جلوہ گر سبحان اللہ اللہ واپس ہو لیے جب واپس ہوئے تو دیکھا شیر پہ لکڑی لدی ہے اور پیچھے پیچھے شیر ہے آگے آگے حضرت ابو الحسن خرقانی ہے رضی اللہ اب جب یہ کرامت دیکھی پھر ساتھ ہو لی ہے اور پہنچے اور جب پہنچے اللہ اللہ حضرت نے لکڑی اٹھائی شیر جنگل میں چلا گیا حضرت لکڑی لے کے اندر گئے اور وہ جلال کا عالم سبحان اللہ کمال کا عالم اللہ جانے اللہ والی جانے ان کے پیارے جانے سبحان اللہ لکڑی رکھے باہر تشریف لائق کیسے آئے بولے حضور مرید ہونے آیا ہوں آپ نے مرید کیا اور اس کے بعد رات بھر قیام رہا یہ منظر دیکھتا رہا جیسے ہی اندر جاتے بڑی تیز تیز آوازیں پھر اندر سے باہر آتے خاموشی سناتہ اللہ اللہ نتیجہ یہ ہوا کہ گیا اجازت لے کے صبح کو دوسرے دن پھر آ گیا حضرت ابول حسن خرقانی نے پوچھا کل تو مرید ہو کے گیا تھا آج پھرا گیا فرمایا حضور نظرانہ رہ گیا تھا نظرانہ لے کے آیا فرمایا اتنا نظرانہ بولے نہیں حضور پیرانی صاحبہ بہت جلالی ہیں مجھ سے تو باہر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آپ گھر میں کیسے برداشت کر رہے تھے لہٰذا آپ ان کو الہیدہ کر دیں اور ان کا یہ مہر ادا کر دیں اتنا سننا تھا سیدو طائفہ سرکار ابول حسن خرقانی نے اٹھا کے پھیکا فرمایا تو میری ولایت چھیننے آیا ہے میں نے اللہ کی اس بندی پر صبر کیا اللہ نے مجھے یہ درجہ تا فرما دی ان کی سنو تو انشاءاللہ سلحہ ملے گا اور میری سنو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی بولو انشاءاللہ تو وہی بات ارض کر رہا تھا انشاءاللہ پہلی منزل قیام کیا ہے جلدی سے بولو تعظیم کی دوسری منزل رکو دوسری منزل رکو اور تیسری منزل سجدہ اس کے بعد بھی کوئی منزل نہیں اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے ابلیس نے کیا قیام سے انکار کیا تھا نہیں کیا رکو سے انکار کیا تھا نہیں بلکہ سجدے سے انکار کیا تھا کائے سے سجدے سے انکار اب بھی نہیں سمجھے گا میرا بھولا سننی سیدھا سادھا سننی اندر چلا گیا تھا اور سجدہ تازیمی سے انکار کیا تھا باہر کر دیا گیا اور یہ تو ابھی باہر ہیں یہ ابھی بورڈنگ کارڈ بھی نہیں بنا ہے ابھی بورڈنگ کارڈ بھی ابھی نہیں ملا ہے اور کھڑے ہو کر تازیم نہیں کر رہے کھڑے ہو کر تازیم نہیں کر رہے تو جنت میں کیسے چلے جائیں گے جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کے محبوب کی تعظیم کرنے والا ہوگا تب ہی آلہ حضرت پکار اٹھے تس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سوال پیدا ہوتا ہے میں نے حاجو حارون ڈوسا صاحب حشمتی سے پوچھا حضرت آپ کے ہاں کا منشی کہاں گیا بولے میں نے نکال دیا میں نے کہا بہت بری بات ہے یا تو آپ کو رکھنا نہیں چاہیے تھا اور رکھا تھا تو پھر نکالنا نہیں چاہیے تھا بہت افسوس کی بات ہے کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارنا چاہیے تو حاجی صاحب فرمانے لگے بھئیہ پتا نہیں تھا پہلے منشی بنا کے رکھ لیا اب اس نے جب چوری کری تو پتا چلا تو نکالا جب چوری کری ادھر دیکھئے جب چوری کری تو پتا چلا تو نکالا رب نے پہلے رکھا آہا بے شک پہلے جنت میں رکھا بولو دور سے رکھا بعد میں نکالا اب بھی نہیں سمجھے گا اگر ان سے پوچھنا جارہا پہلے رکھا بعد میں اللہ اگر کہتو خدا کو معلوم نہیں تو مرتد ہو جاؤ خدا تو علیم و خبیر ہے اور اس کے غیب کے تو وہ بھی قائل پہلے رکھا بعد میں نکالا اللہ مولا اس میں حکمت کیا ہے اس میں رب کی رحمت انہیں بتا دیا تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ مولا ہمیں پتا نہ تھا ہمیں معلوم نہ تھا دیکھ لو دیکھ لو عبادت والا ہے بندگی والا ہے ریاضت والا ہے جنت والا ہے ہورو والا ہے غلمہ والا ہے آب کوسر والا محبوب والا نہیں محبوب والا نہیں ہے لہذا نکال دو بہر جنت میں وہی رہے گا جو میرے محبوب سے محبت کرنے والا ہے نیشن نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شیرِ ہندوستان فیضانِ شیرِ سنت سبحان اللہ پھر پھلو عائش کو تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ کے پیارے سبحان اللہ بندے چلے پیچھے پیچھے کتہ چلا روکا پھر چلا کون کتہ پوچھو ان علماء کرام سے اگر کتہ گھر میں ہوگا تو رحمت کے فرشتے باہر چلے جائیں گے رحمت کے فرشتے باہر چلے اس کتے کا اگر لعاب ہمارے آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو ہمارے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے وہ اصابِ کہف کا کتہ چلا روکا پھر چلا روکا پھر چلا روکا پھر چلا فرمایا تم بھوکو گے بادشاہ کو خبر ہو جائے گی اس کتے نے کہا میں وفادار کبھی اپنے آقا پر بھوکا نہیں کرتے وہ غدار ہوتے ہیں جو اپنے آقا پر بھوکا کرتے وہ کتہ چلا ایسا چلا کہہ دو سبحان اللہ کہ تذکرہ قرآن میں آ گیا سورہِ کہف میں آ گیا اس کا نام کتمیر ہے اور جس طریقے سے وہ بیٹھا ہے رب نے اس کو بھی بیان فرمایا جنت میں جا رہا ہے میں نے پوچھا اے کتے نہ داڑی تیرے پاس نہ نماز تیرے پاس نہ روزہ تیرے پاس نہ حج تیرے پاس نہ زکاة تیرے پاس نہ نیکیاں اللہ اللہ نہ سنتیں تیرے پاس نہ واجبات تیرے پاس اور جنت میں جا رہا ہے ارے اس جگہ جا رہا ہے جہاں سے فرشتوں کا استاد اتنا بڑا مولانا نکال دیا گیا تو وہاں جا رہا ہے ذرائع قتمیر کتے یہ تو بتا وہ سرمایہ کیا ہے وہ دولت کیا ہے وہ اساسا کیا ہے تو کتہ یہی کہتا نظر آ رہا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی ہے میں نے سن رکھا تھا محبت بہت بڑا سرمایہ ہے عشق بہت بڑی دولت ہے محبت بہت بڑا خزانہ ہے سوچ رہا تھا کوئی معاشوق ملے عاشق بن جاؤں کوئی معاشوق ملے عاشق بن جاؤں دھونتے دھونتے اللہ کے یہ نیک بندے مل گئے میں ان سے محبت کر لی میرے رب نے اس عدا کو پسند فرما کر مجھے جنت کا دولہ بنا دیا اے میرا بمبئی کا بھولا سننی ایک ناپاک کتا اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرے تو جنت کا دولہ بنا دیا جائے آپ نے تو احمد مختار سید الابراد آمنہ کے لال جناب محمد و رسول اللہ سرکار سے محبت کی ہے پھر جہنت جنت تم کو نہ ملے گی تو کس کو ملے گی بے شک بار اللہ سبعان اللہ بے شک یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اس بچے کو اٹھا دینا مجیب اللہ چھوٹا والا اللہ اللہ میرا لال اپر آجا ادھر لیا لے لیجیے گا حضرت ادھر اکر کیا نام ہے اس کا کیا نام ہے محمد مابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کے نام پر ہے حضرت صحابی رسول ہے مابیہ آؤ ادھر آو بیٹا آؤ ادھر آ جاؤ اللہ ارے چھوڑو دوسرے بچے کو دے چھوڑو یہ ہیں حضرت مابیہ صحابی رسول کاتب انہی کے نام پر یہ بچہ ہے کیا نام ہے مابیہ بولو زور سے کون ہے مسلمان کون ہے ہاں اصل میں میں ایم آئی ڈی سی سے بول کے آیا تھا تو پیچھے سے چار دیوبندی مولوی آئے بولے آپ ناماز پہ نہیں بولے داڑی پہ نہیں بولے شروع سے آخر تک وہابی 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 بولتے رہے میں نے کہا یہ بتاؤ اگر سر پہ ڈنڈا ماریں تو کیا بچاؤگے بولے سر بچائیں گے میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ ماریں تو کیا بچاؤگے بولے پیر بچائیں گے میں نے کہا ڈنڈا سر پہ ماریں اور تم پیر بچاؤ تو کیا ہوگا بولے سر پھٹ جائے گا ہم مر جائیں گے میں نے کہا پتا چلا حملہ جہاں ہوتا ہے حفاظت وہیں کی جاتی ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا ماضی بیعید کی بات ہے ایک زمانے میں جب اللہ اللہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کا انداز کچھ قلط ہے تو بھارت کے وزیر آزم نے اپنی سب سے قیمتی فوج ہوائی جاس کے ذریعے کشمیر بارڈر پہ لگا دی میں نے عالم تصور میں پوچھا اے بھارت کے وزیر دفاع آپ نے نیپال بارڈر پہ فوج نہ لگائی آپ نے چین کے بارڈر پہ فوج نہ لگائی آپ نے بنگلہ دیش کے بارڈر پہ فوج نہ لگائی سب سے قیمتی فوج پاکستان بارڈر پہ لگائی تو وزیر دفاع نے کہا اللہ ادریس رضا جہاں خطرہ ہوتا ہے حفاظت وہاں کی جاتی ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے حفاظت وہاں کی جاتی ہے میں نے کہا تم نے حملہ ہماری داڑی پہ نہیں کیا تم نے حملہ ہماری نماز پہ نہیں کیا تم نے حملہ ہمارے عشق رسول پر کیا اور جب عشق رسول پہ تم نے حملہ کیا تو بریلی شریف سے آلہ حضرت سرکار اٹھے اور فرمایا جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا عورت بیوہ ہو جائے پرواہ نہ کرنا نبی کے غلاموں کا ایمان نہ جانے پائے لہٰذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں سونا جنگل راہ تنہیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہی ہو چوروں کی رخوات ہمیں آدھا گھنٹہ میں نے کہا دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک سو برس کا مشرق آیا اس نے کہا ہمیں کلمہ پڑھاؤ ہم نے کلمہ پڑھایا ساڑھے نو بجے کئے بجے اور نو بج کے پچاس منٹ پر وہ گرے ان کا انتقال ہو گیا اب مجھے یہ بتائیے ان چاروں سے پوچھا یہ بتاؤ جنت میں جائے گا جہنم میں تو چاروں بولے جنت میں جائے گا میں نے کہا ایک رکعت نماز نہ پڑھی جنت میں جائے گا ایک روزہ نہ رکھا جنت میں جائے گا ایک پیسہ زکاة نہ دی جنت میں جائے گا تو چاروں بولے عدریس رضا اس لیے جنت میں جائے گا کہ ایمان لے آیا ایمان میں نے کہا الحمدلہ دلیل میری زبان تیری دلیل میری زبان تیری ای میرا بمبائی کا بھولا سنی یہ ماں بیا بچہ کھڑا ہے کون ہے مسلمان کون ہے جلدی سے بولو ڈاڑی ہے بغیر داڑی کا مسلمان دکھا دیا اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا ای میرا بھولا سنی اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا ڈاڑی اور ہے ایمان گھر میں پنکھا ہے گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے گھر میں یا پنکھے میں گھر ہے نہیں گھر میں کولر ہے کولر میں گھر نہیں کولر میں گھر اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا اسلام میں داڑی ہے داڑی میں اسلام نہیں ہے ونہ جتے پنجابی ہیں یہ بڑی بڑی ہے ہے نا پتہ سمجھ میں آئے نا اللہ اللہ دیکھو یہ ماں ویاں کھڑا ہے داڑی نہیں ہے مگر مسلمان زور سے بولو بولو اس پہ نماز فرض ہے نہیں مگر مسلمان اب بھی نہ سمجھے گا تو کب سمجھے گا نماز اور ہے ایمان اور ہے داڑی اور ہے ایمان اس کو عامال کہا جاتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا میں نے کہا تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ داڑی پہ نہیں بولے داڑی کا رکھنا واجب ہے داڑی کا رکھنا جو تو بولو واجب ہے بغیر داڑی والے کے پیچھے نماز اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا بولا سنی میں نے کہا جب یہ ماویہ خدا کی بارگاہ سے اس خاکدانی گیتی میں آیا داڑی رکھنا واجب سر کے بال واجب نہیں مگر جب یہ ماویہ اس دنیا میں آیا تو داڑی کے بال نہیں لایا مگر سر کے بال لایا سر کے بال تو ہم سے کہہ رہا ہے داڑی پہ نہیں بولے ہمت ہے معاذ اللہ مرتد ہو جائے مرتد تو ہی تو اللہ 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 تعالی نے بغیر داڑی کے بھیجا جبکہ سر کے بال واجب نہ تھے داڑی کے بال واجب تھے رب نے سر کے بال تو دیئے داڑی کے بال نہ دیئے اب صوفیاء کاملین فرماتے ہیں بتائیے دیا رب نے اس کی مشیت نے عشق رسول یہاں سے لے جاؤ آمال دنیا میں سجا لے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ آمال دنیا میں سجا لے نا اللہ تعالی اسی محبوب کی محبت جاؤ بیٹا اسی محبوب کی محبت میں جلائے اسی میں سلائے اسی میں اٹھائے پیار کر لے یار کر لے بیڑا پیار کر لے ابھی ایک عورت آئی اور رونے لگی حضرت کے پاس حضرت میرا شہر مارتا بھی ہے میرا بچی کا شہر مارتا بھی ہے پیٹتا بھی ہے کھانے کو بھی نہیں دیتا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے اللہ اللہ بڑا ناک میں دم ہے میری بچی کی زندگی جہنم بنی ہے حضرت نے پوچھا پھر ایسا تعویز دے دوں مارنا چھوڑ دے کہا نہیں کہا ایسا تعویز دے دوں دوسری شادی کا ارادہ چھوڑ دے کہا نہیں کہا پھر کہا ایک تعویز کیا کہا جوہر سے بولو اب بھی نہیں سمجھے گا ایک تعویز اب حضرت پوچھنے لگے اللہ مرض اتنے تعویز ایک مرض تعویز ہاں تو اس نے کہا حضرت بس ایک تعویز دے دیں کہ میری بچی کے شہر کو میری بچی سے محبت ہو جائے سبعار اللہ سبعار اللہ اللہ بس وہی ایک تعویز اللہ حضرت نے تعویز لکھا اور لکھنے کے بعد اس بچی کی ماں کو دیا جاؤ غوث پاک کی فاتحہ دلانا گلے میں ڈال دینا جیسے ہی گلے میں ڈالا پندرہ دن کے بعد آئی بولی حضرت یہ جوڑا آپ کا یہ تہبند آپ کی یہ کرتہ آپ کا ایک سو گیارہ روپیہ یہ نظرانہ آپ کا بولے کیا ہوا کا سب کام ہو گیا اب وہ کہتا ہے بیوی نہیں ہے ہور ہے ہور ہور ہے ہور کوئی آنکھ اٹھائے گا تو آنکھ پھوڑ دوں گا کوئی زبان کھولے گا تو زبان کھیچ لوں گا کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ توڑ دوں گا اے میرا بولا سننی اب بھی نہ سننے مرز اتنے تھے مگر جیسے ہی محبت ہوئی سارے مرز دور ہو گئے اسی لئے علیہ حضرت سرکار نے فرما دیا یہ نہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں سیاہ کا مگر عشق رسول کر لو اے عشق تیرے صدقے جننے سے چکے سستے جو آگ بھجا دے گی وہ آگ لگائی نبی سے محبت کرو یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پھر پڑھلو خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی ایک سیر ہے رسول اللہ کی اللہ اللہ ہم لوگ جا رہے تھے اللہ اللہ اتنے میں ہمارے کہنا چاہئے کیا نام حضرت ایلیاز صاحب فیضی اللہ اللہ فیض تو یاد رہتا ہے ایلیاز بھول جاتا ہوں اللہ اللہ ہمارے محترم مولانا ایلیاز صاحب فیضی اللہ درین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے نظر پڑی لکھا ہوا تھا ہوتل پہ کھانا آپ کھائیے بل پیمند آپ کے پوتے کریں گے اب جب یہ دیکھا حضرت مولانا ایلیاز صاحب فیضی نے کہا ہوتل بہت اچھا ہے کھانا آپ کھائیں بل پوتے دیں گے اس اچھا ہوتل کہاں ملے گا چلو کھانا کھایا جائے اللہ اللہ جیسے ہی یہ سنا ہمارے حاجی صاحب نے کہا ارے خبردار معاملہ کچھ گر بڑھے جانا نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا اللہ اتنے میں حضرت گل نہیں چلو کوئی بات نہیں حاجی صاحب چلیے کوئی بات نہیں خطرے کی تو کوئی بولا بریانی لاؤ کوئی بولا چکن تندوری لاؤ کوئی بولا کورما لاؤ کوئی بولا متنجن لاؤ دنا دنسو تم سات کیونکہ کھانا ہمیں کھانا تھا پیمن پوتوں کو کرنا تھا اب جب سخاب کھا پی کے ہاتھ دھو کے تیار بیٹھے تو بیرا لائیا اللہ اللہ بل تو علیاز فیضی نے دیکھا فرمانے لگے ناکم بخات یہ بل کیسا ہے اگر وہ بوڑ سچا ہے تو بل جھوٹا ہے اور بل سچا ہے تو بوڑ غلط ہے تو اتار کے پھیک دے اس نے کہا حضرت بل بھی سچا ہے اور بوڑ بھی سچا ہے بولے وہ کیسے بولے یہ آپ کا بل نہیں ہے یہ آپ کے دادا جان کا بل ہے آپ کے دادا جان کا اللہ اللہ اے میرا بھولا بمبئی کا سنی اے سیدھا سادھا سنی اے نواقف سنی اب بھی نہ سمجھے گا اب آجا آجا میں ایک ہوتل میں لے کے چلتا ہوں آپ کہو گے ابھی تم نے تو ان کو فسایا تھا کیا ہمیں فساؤگے نہیں انشاءاللہ تم نہ یہاں فسوگے نہ وہاں فسوگے اس لیے تازے زمن اللہ مہ حسن علی رحمہ فرماتے ہیں بھوندہ ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی بھوندہ ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا اے سبحان اے میرا بھولا سنی اے سیدھا سادھا سنی اے ناواقف سنی آجا آجا اللہ حاجی صاحب کے شہزادے کا دعوت نام آیا برات جائے گی اللہ اللہ صبح آٹھ وجہ آپ تشریف لائیں آپ نے دعوت نام رکھا جیب میں اور بیوی سے کہہ دیا کرتا نیا پجاما نیا ٹوپی نہیں بولے کیا بات بولے حاجی کہنا چاہیے حارون ڈوسا صاحب کے شہزادے نور نظر لگتے جگر کی برات ہے مجھے جانا ہے لہٰذا جل جی سے معاملہ بہت پکا ہے بریانی بھی ہوگی چکن تندوری بھی ہوگی قورما بھی ہوگا جس جس کو دعوت دی گئی سب لوگ صبح آٹھ بجے میں نے شمار کیٹ پہنچ گئے بس کھڑی تھی سب بس میں بیٹھ گئے اللہ اللہ دولا آگے گاڑی میں پیچھے پیچھے برات چلی آگے آگے دولا چلا جیسے ہی دولن کے گھر پہنچے سب کے گلوں میں ہاتھ ڈالا گیا اللہ اللہ اس کے بعد کرسی پیش کی سب کو بٹھالا گیا آپ نے کہا سگرٹ بولے حضور ڈب بی آپ نے کہا کافی بولے حضور پوری دکان اللہ اللہ آپ نے کہا پان بولے یہ ہے پورا خاندان آپ جتنا چاہیں کھائیں اللہ اللہ ہم نے پوچھا وسائی والو تین سو ساٹھ مرتبہ آتے ہو مگر تمہارا یہ انداز نہیں ہوتا آج تو بڑے موچوں پہ تاؤ دے رہے ہو ماجرہ کیا ہے تو وسائی والے بولے تین سو ساٹھ مرتبہ جب بمبئی آتے تھے تو ہم آتے تھے تنہا مگر آج دولا کے براتی بن کر آئے ہیں دولا کے براتی بن کے آئے ہیں لہذا دولا کے براتی بن کر آئے ہیں اے وسائی کا بولا سننی اے نواقف سننی اے سیدھا سادھا سننی جب سب لوگ کھانا کھا چکے پھر پوچھا گیا حاجی صاحب سے کوئی رہ گیا بولے ہاں باجے والے رہ گئے بولے انہیں بھی بلاؤ ان کو بھی کھانا کھلاؤ باجہ بجانا ناجائز ہے اسے خدا کرے کہ وہابیت کا باجہ بج جائے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نہ ان کا دعوت تھی نہ ان کو بلائیا تھا باجے والوں کو بھی بلائیا ان کو بھی کھانا کھلایا جب سب کھا چکے اللہ اللہ پوچھا اور کوئی کہا کوئی نہیں اے میرا بھولا سننی اب بھی نہ سمجھے گا جانا فری آنا فری کورما فری چکن تندوری فری زردہ فری فیروانی فری بے شک اب بھی نہ سمجھے گا ایک دنیا کا دولہ کا براتی بن گیا تھا تو چکن تندوری فری کورما فری بریانی فری آنا فری جانا فری آخرت کے دولہ نبی پیارے ہیں سبعار اللہ آخرت کے دولہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ آخرت کے دولہ نبی پیارے ہیں ان کا براتی بن گیا ان کا براتی بن گیا جنت فری ہورے فری غلما فری آبے کوشر فری آنا فری جانا فری نارِ تکبیر اللہ نارِ رسالت یا رسول اللہ مصلقِ آلہ حضرت جندہ بار حیزانِ آلہ حضرت جندہ بار حضور شہرِ ہندوستان جندہ بار خاتہِ کشمیر جندہ بار آلہ حضرت پکار اٹھے دولہ سے اتنا کہدو پیارے سواری روکو کہدو سبحان اللہ دولہ سے اتنا کہدو پیارے سواری روکو مشکل میں براتی پرخار آبادی سبحان اللہ سبحان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ناکپور میں ہم تھے پرمیشن کینسل جلسہ ختم بھئیان بات کری ماشاء اللہ اسم مسمہ بنائے عارف بنا کہدو آمین یار آمین سبحان اللہ عارف بنا دی تو یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا سبحان فوراں انہوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے پوری طاقت لگا کے ماشاء اللہ ناکپور میں دوسرے دن کا پرمیشن الحمدللہ کرا دیا دل سے دعا نکلی ارے میاں ہاتھی جائے گاؤں گاؤں جس کا ہاتھی اس کا نام بس دعا نکلتی اللہ شاد رکھے اللہ آباد رکھے اور دین کے کام کے اور مواقع عطا فرمائے بہت لوگوں کو فقیر نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد بچارے ملاقات نہیں ہوئی اللہ ان کی ہماری اور آپ کی ظاہری بات نہیں اصلاح حال فرمائے تو بارات پہ بات آگئی یہ بارات ہے رحمتوں کی سوغات ہے سبحان اللہ سننی کی جب بارات چلی چمپا تم بھی چلو جو ہی تم بھی چلو بیلا تم بھی چلو یا سمن تم بھی چلو اللہ اللہ ایک ان کی بارات ہے منڈ سنڈ چلے آ رہے ہے حضرت دھتورہ بھی آنے کو تیار نہیں ہے اللہ اللہ سنی کی بارات ہے ہندو دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے عیسائی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے یہودی دیکھتا کہتا بارات آ رہی ہے اور یہ آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں کہ شمشان گھاٹ سے واپس آ رہے اللہ اللہ قاضی پہ پوچھنا پڑتا آپ کا نکاح ہے آپ کا معلوم والے نے آئے تھے یہ لے گئے یہ اللہ اللہ مگر ہمارے ہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں جس کی پیشانی پہ سیرہ ہے وہی کلبرات کا زور سے بولو وہی کلبرات کا ہم نے اپنی ماں بہنوں سے پوچھا یہ بیرن کے سیرے کی کیا ضرورت تھی تو انہوں نے بتایا بیرن کے سیرے کی ضرورت یہ تھی کہ ابتل لگا ہے بکوا لگا ہے نور مصفا کا صدقہ ملا ہے چہرے پہ پھولوں کی نقاب ڈال دی ہے تاکہ کسی بدنظر کی نظر نہ لگے اللہ اللہ ہم نے کہا یہ ادھر تو سناٹا بٹا سناٹا ہے تو ماں بہنوں نے جواب دیا عدریس رضا اس کمبخت کو کیا نظر لگے گی جسے رسول نظر نہ آئے اللہ نظر تو صاحب نظر کو لگا کرتی ہے ایک بارات اندھیری پہنچ گئی اتفاق سے قاضی کو بلایا گیا وہ دو نمبر کا تھا چرتا چلا جا رہا ہے چرتا چلا جا رہا آقا نے فرما تھا ٹکھنا کھول نے آ رہا تھا میں سمجھ گئے امام بولے کہاں سے بریلی شریف برجستہ اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی پروردی گارہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا جہاں فاطمہ کلال حسین جائے وہاں مجھ گناہ گار کو بھیج دینا نتیجہ یہ ہوا کہ چیخنے لگا بھیر جمع ہو کیا بات میں نے کہا بابو میں پردیسی ہوں زہر کی وقت آخیر تھا نماز پڑھنے آیا تھا نماز پڑھ کے نکلا بہار اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سی میں اس نے برجستہ کہا یزید جنت میں جائے گا میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی بار علا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا جہاں فاطمہ کا لال جائے وہاں مجھ گناہ گار کو بھیج دینا تو یہ چیخنے لگے اس کا مطلب یہ کہ زبان سے تو کہہ دیا ان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ یزید جنت میں جائے گا مگر الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جنت حسین کی ہے اور جو حسین ہیں وہ جنتی ہیں کیا بات رضا اس جمانستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن پھور اللہ اللہ اور آگے چلو میرا بھولا سنی سیدھا سادھا سنی اب جب قاضی جی کو بلایا گیا تو انہوں نے جو سیرہ دیکھا بولی یہ سرک یہ بیدی صدیق اکبر نے باندھا فاروق اعظم نے باندھا عثمان غنی نے باندھا مولا علی نے باندھا سرک میں نکانی پڑھاؤں گا اٹھا ادھر دور چلا گیا لڑکے نے باپ کو بلایا کیا بار بولے قاضی دو نمبر کا ہے نکاح پڑھانے سے منع کر دیا ہے اب کیا کیا جائے ولی میں کا مرغہ وہ بھی سر جائے گا یہ برات کا یہ بھی گئی بھینس پنیا کے اندر اب معاملہ بڑا دربر ہے اب جب یہ سنا تو باپ نے کہا پھر کیا کریں کہا اجازت دو تو تھوڑی دیر کیلئے سیرہ اتار کے رکھ دیں کہا ٹھیک ہے بیٹا اتار کے رکھ دے لڑکے نے سیرہ اتار کے ایک طرف رکھا کہا بلاو قاضی جی آگئے بولے آپ پڑھا دیں گے وہ سرک بیدی تھٹ گیا اس کے بعد نکاح میرا دولن میری بھرات میری آگے بولے آپ سمجھے نہیں نکاح ہو گیا بولے الحمدللہ سمجھ گیا نکاح ہو گیا دولا میرا دولن میری بھرات میری آگے بولے آپ سمجھے نہیں بچہ نظر آنا بولے بچہ نہیں ہوں چار بچوں کا باپ ہوں دو کی شادی ہو گئی تیسرے کی بھرات لے کر آیا ہوں آگے بولی یہ کیا کہنا ہے بولے نکاح پڑھوائی پانسو روپے نکاح پڑھوائی بولو پانسو روپے اب جب کہا نکاح پڑھوائی پانسو روپے تو دولا بڑی دیر سے انتظار میں بیٹھا تھا اس نے کہ قاضی جی یہ نکاح پڑھوائی پانسو روپے یہ سرک نہیں ہے یہ بدت نہیں ہے کہ اپنی کا پڑھوائی پانسو روپے حضرت صدیق اکبر نے لیے حضرت فاروق اعظم نے لیے حضرت عثمان غنی نے لیے حضرت مولا علی نے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا تو بولا خوشی کی بات ہے خوشی کی کیا بولا خوشی کی بات ہے خوشی کی تو دولہ بولا یہ سیرا کیا میں اپنے باپ کے چالیس میں میں بان کے آیا تھا نوٹ خوشی کے نظر آ گئے اور سیرا خوشی کا نظر نہیں آیا اس لیے کہا جاتا ہے بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی اے میرے پیارے سنی مسلمان بھائیو یہ کتابیں رکھی ہیں دیکھ لو انہوں نے رسول کو کیسی کیسی گالیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شرر کو کفر سے ہم سب کو بچائے اپنے محبوب کی محبت میں جلائے اپنے محبوب کی محبت میں سلائے ہم سے کیا بات کریں گے عیسائی نے باقادہ پارچہ نکالا او وہابی دیو بندیو تم کافری مروگے بہتر یہ کہ حضرت عیسی روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ اس لیے کہ تمہارا نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا دیکھو اپنی کتاب تقفیت الیمان تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کروگے اور ہمارا نبی حضرت عیسی روح اللہ وہ ہیں جو زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے بہتر یہ دیکھو تم اپنا قرآن بہتر یہ کہ حضرت عیسی روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ ورنہ تم وحابی دیوبندی کافری مروگے آگے چل کے لکھتا ہے تمہارا نبی وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا دیکھو تم اپنی کتاب تقویت الیمان جب تمہارا نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا تو اپنی امت کو کیسے بچائے گا بہتر یہ کہ عیسی روح اللہ کا کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ ورنہ تم کافری مروگے اس لیے کہ عیسی روح اللہ کی شان قرآن کے اندر رب نے بیان کی یہ وہ میرا پیارا نبی ہے جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے کوڑیوں کو اچھا کرتا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے اس نبی کا تم کلمہ پڑھ کر عیسائی بن جاؤ آج تک دنیا وہ بیت دیوبندیت اس کا جواب نہیں دے سکی تو بریلیوں کا جواب کیا دے گی پھر پڑھلو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے یہ دنہ دن جا رہے گی تان جلی ہم نے پوچھا کہاں جا رہی ہو اللہ اللہ تو معلوم اکل قطہ جا رہی ہے پیچھے ایک بھوگی دیکھی بطی بند پنکھا بند سیٹ پھٹی دروازہ ٹوٹا ہم نے کہا تم کہاں چلیں تمہاری بطی بند ہے تمہارا پنکھا بند ہے تمہاری سیٹ بھٹی ہے تمہارا دروازہ ٹوٹا ہے بھوگی بولی ادریس رضا میرے حال زار کو نہ دیکھ لے جانے والے یار کو دیکھ لے ہم نے کہاں کہاں انجن ہم آگے بڑے انجن تم جا رہے ٹھیک ہے ٹوٹائر جارہ ٹھیک ہے فس کڑی میں پڑی تو میں نے کہاں اس کی کڑی آپ کی کڑی میں پڑی تو انجن بولا ادریس رضا میں پنکھا نہیں دیکھتا میں سیٹ نہیں دیکھتا میں دروازہ نہیں دیکھتا حال زار نہیں دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے میری کڑی پکڑی ہے کہ نہیں پکڑی ہے اب اس نے میرا دامن پکڑ لیا ہے اب اس کو پہنچانا منزل پر میرا کام ہے دن دن آتی جب صبح کل کتہ پہنچی کہا سلام علیکم ادریس رضا تو میرا حال زار دیکھتے رہے دیکھو میں کشان سے آگئی اور میں تنہا نہیں آئی میری بھوگی میں جو بیٹھ گیا وہ بھی آگیا اے میرا بمبئی کا بھولا سننی اے بمبئی کا نواقف سننی اب بھی نہ سمجھے گا تو کل کب سمجھے گا اللہ کا پیارا حبیب چلا انبیاء کرام چلے رسولان ازام چلے حسن کریم چلے پیارے غوث پاک چلے پیارے خواجائے پاک چلے پیارے وارث پاک چلے حضرت مقدوم سمنا چلے مشایق مہرہ چلے آلہ حضرت سرکار چلے حضور مفتی آدم سرکار چلے حضور حجت الاسلام سرکار چلے حضور شیربیش سنت چلے حضور مشاہد ملت چلے پیچھے پیچھے ہم جیسا گناہ گار چلا ہم جیسا سیاہ کار چلا ہم جیسا مجرم خطا کار چلا رضوان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو جنت ہے جنت جیسے ہی رضوان نے کہا کہاں جا رہے ہو جنت ہے جنت ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو اس لے جانے والے آقا سے پوچھو اللہ اللہ جنت سے آواز آئی آلہ حضرت سرکار کی اے رضوان خبردار آنے والے بناگار کو نہ دیکھ لے جانے والے احمد رضا سرکار کو دیکھ لے شاہ اللہ 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 ہم سب کو عشق محبت میں جلائے عشق محبت میں اٹھائے حضرت قیس نکل گئے نماز پڑھ رہے تھے کہا قیس تمہیں اتنا بھی خیال نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تم میرے آگے سے نکل گئے حضرت نے قیس نے فرمایا بڑے افسوس کی بات ہے عشق حقیقی کے مسافر پھر دیکھ رہے ہو آگے سے کون نکلا پیچھے سے کون نکلا دائیں سے کون نکلا میں تو عشق مجازی کا مسافر ہوں جدر دیکھتا ہوں لیلہ نظر آتی اس کی علاوہ نظر ہی نہیں آتا اللہ اللہ وہی حضرت قیس ہیں کسی نے کہا مجنو تم نے کس سے محبت کی ہے وہ لیلہ جس کی آنکھیں چھوٹی ہیں وہ لیلہ جس کا رنگ سولہ ہے اتنا سننا تھا حضرت قیس نے ہاتھ بڑھایا گریبان تھام لیا فرمایا خبردار میری لیلہ کے بارے میں زبان سمال کے کھول نا میری لیلہ کو دیکھنا ہے تم مجنو کی نگاہ لگا کر دیکھو مجنو کی نگاہ ان لوگوں سے کہہ دو چلا چلی والوں سے بھوپال دلی والوں سے اللہ کے حبیب کو دیکھنا ہے عطبہ کی نظر سے نہ دیکھ ابو جہل کی نظر سے نہ دیکھ حضرت فاروق عظم کی نظر سے دیکھ حضرت مولا علی کی نظر سے سبحان اللہ سبحان اسی پیارے محبوب کی محبت میں اٹھائے یہ دودھی یا گمت یہ سنیرہ کلس یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے نہیں اللہ اللہ غریب نواز فرماتے ہیں سبحان اللہ جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات اللہ سبحان اللہ وہ پیارے غریب نواز عطائے رسول ہندل ملی رضی اللہ تعالیٰ انداننا کیا عالم ہے اللہ اللہ کہ میں جب حاضر ہوا تو سڑکوں کی مرمت ہو رہی تھی نالیوں کو بنایا جا رہا تھا دیوانوں کو ہٹایا جا رہا تھا میں نے حضرت مولانا سید فرید الحسن صاحب چشتی سے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے بتایا جنرل پرویز مشرف آنے والا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے مکمل تیاری ہو گئی اللہ اللہ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے وزیر اعظم آگرے تک آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا اور زبان نگاہ گمبد پاک پہ پڑی دل میں خیال آیا غریب نواز یہ کیا ماجرہ ہے جنرل پرویز مشرف آگرے تک آئے وہیں سے واپس چلے گئے تو ان کی گمبد سے روحانی طور پہ جواب آیا جب میرا دیوانہ بمبئی والا کہتا تھا وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں تو یہ کمبخت کہتے تھے پیسہ ہو تو ہم بھی چلے جائیں ٹکٹ ہو تو ہم بھی چلے جائیں بس میں بیٹھے تو ہم بھی چلے جائیں گاڑی میں بیٹھے تو ہم بھی چلے جائیں تو میں نے کہا دیکھو بلانے والا بھارت کا وزیر اعظم آنے والا پاکستان کا وزیر اعظم آگرے تک آیا اور آگرے سے میں نے واپس کر دیا یعنی بتا دیا بھارت میں آگرے تک بلانا بھارت کے وزیر آزم کا کام ہے اور اجمیر میں بلانا غریب نواز کا کام ہے دیوانگی عشق بڑی چیز ہے سیمام یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لیں سبحان اللہ یہی جنتی دروازہ ہے سرکار مظہرِ عالی حضرت شیر ویش سنت حاضری دے کے آئے چار مولوی مل گئے اسٹیشن پہ کہاں سے فرمایا حاضری دے کے آ رہے کیا مطلب فرمایا جنتی دروازے سے بھی نکلے ہوگے حضرت نے فرمایا الحمدللہ فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا سر کو سکا بازو سنگا پیر سنگا جوتا سنگا کھڑے ہو گئے بھولے آپ کے اندر سے تو جنت کی خوشبو آ نہیں رہی ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ جنتی کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی اللہ اللہ برجسہ مظہرِ عالی حضرت نے فرمایا کم بخت تو نے ایک حدیث پڑھی دوسری حدیث نہیں پڑھی کہ جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی ہے تو جہنمی میں جنتی تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی اللہ انہی پیاروں کی محبت میں جلائے انہی پیاروں کی محبت میں سلائے